الحمدللہ آپ کے بھائی کے ایک سو چوبیس ویڈیو بنانے کے بعد ایک ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں میں ہم بہت زیادہ خوش ہوں اور اس پر مسرک موقع پر میری فیملی اور فرنڈز جن لوگوں نے ساروں نے مجھے سپورٹ کیا ان کا دل سے شکریہ سارے نیو سبسکرائبر کو عظیم کی یورپ کے اندر سواگت ہے جہاں ہم بناتے ہیں ٹرابل ویڈیوز پورے یورپ کے اندر مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ میری ایک ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر یہ میں کہنا چاہتا تھا پر یہ ہلو کے پتھے یوٹیوب کے الگوریتم کو ایک سار لگا اس ویڈیو کے ایکچولی میں تین پارٹس ہوں گے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر اس چینل کا ایکچولی بیلجیم کے اندر رہتا ہوں تو یہاں میں ویڈیوز تو کافی بناتا رہتا ہوں جیسے کہ یہ پر پچھلے ایک سال سے ویڈیوز کے چکر میں یورپ کے کافی ملکوں کے اندر میں جا چکا ہوں جیسے روم اٹلی پیریس اور ڈیزنی لینڈ ان فرانس ہالنڈ جس کو نیتر لینڈ بھی کہتے ہیں جرمنی یوکے کے اندر لنڈن اور پاکستان کے اندر کافی میری ویڈیوز ہیں جو میں پچھلی دفعہ گیا تھا ساری بنائی تھی ان ساروں کی میں نے پلیلیس بنا لی وی آپ لوگ جا کے میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ ساری پلیلیس اگر آپ یوٹیوب کے اوپر یورپ گھومنا چاہتے ہیں میرے ساتھ میں نے بولا تھا بھی کہ میں انگلیس بول سکتا ہوں لیکن ہدو میں اس لئے جانبوش کے بناتا ہوں آپ لوگ کے لئے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ کنیکٹ کر سکو ہوں پر دیسی جو ہوں اپنے ڈیس کے ساتھ جڑا ہوں اپنے وطن کے ساتھ تو میرا دل کرتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو یورپ دیکھنا چاہتے ہیں میری آنکھوں سے ایک لاہوری ٹچ کے ساتھ ان کے لئے میں یہ یورپ کے ولوگز بناتا رہا ہوں پر ایکچولی میں میں نے یہ ویڈیوز بنانے شروع کیسے کی ایک سال پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا روٹی کھا رہا تھا میرے میرے ولوگز میں روٹی بہت ہوتی ہے تو یا ایم افوڈی بائی نیچر تو روٹی کھا رہا تھا ویڈیوز وغیرہ بنائی میرے دوست نے کہا بھائی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں اس کی یوٹیوب پہ چڑھاؤ ہر بندہ ولوگ بنا رہا ہے راتو رات امیر ہو جاؤ گے فیمس ہو جاؤ گے پر نہیں یوٹیوب تو آپ کا خون مانگتا ہے آپ کا چین سے خون مانگتا ہے آپ سارے کام چھوڑ دو اور یوٹیوب کے اوپر صرف ویڈیوز بناو لوگ عید منا رہے ہوتی ہیں اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں جس طرح کی میری دو بلجم کی ویڈیوز ہیں جس کے اندر میں بلجم کی عید دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو لوگ عید منا رہے ہوتے تھے اور میں ویڈیو بنا کر اس کو ایڈیٹ کر رہا ہوتا تھا پر اس یوٹیوب کے چکر میں مجھے پاس کے اندر کافی زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا میں ہر وقت اپنا فون دیکھتا رہتا تھا میری کوشش ہی ہوتی تھی میں سارے اپنے کومنٹس دیکھتا ہوں میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ جو بھی بندہ ٹائم نکال کے مجھے ایک میسیج کر رہا ہے میں اس کو ریپلائے ضرور کروں اس کو تھینکیو ضرور کروں پر ایکشلی میں اپنے یوٹیوب کے اوپر ہر وقت صرف یہ دیکھتا رہتا تھا میری ویوز کتنے آئے ہیں میری سبسکرائبر کتنے بڑے ہیں یہ تو اسے ٹاکسک ہو رہا تھا کام اور اب جو پریزنٹ ہے اس کے اندر میں بناتا ہوں ہفتے کے اندر ایک ویڈیو اور میں نہیں دیکھتا میں نے اللہ تعالی کے اوپر چھوڑ دیا کیونکہ میں ویوز دیکھ دیکھ کے ساری چیزیں دیکھ 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 تنگ آگے ہوں میں نے اپنی یوٹیوب کے اپ کے اوپر صرف وصرف نوٹیفکیشن لگائی بھی ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے کومنٹ کرے تو میں اس کو ریپلائے کر دیتا ہوں لیکن جب میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے مجھے دینا شروع کر دیا پاس کے اندر تو میں ویڈیو بناتا تھا اس کو ایڈیٹ کرتا تھا ویس اوپر دیتا تھا لیکن زہادہ تر میں فون کے اوپر کرتا تھا اب میں ایکشلی ویڈیوز کس طرح بناتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں زہادہ تر ویڈیوز جو انسی ہیں جس طرح یہ ابھی ٹاکنگ ہیڈ ہے یہ ایک لومکس کے جی ایچ پائیو کے اوپر شوٹ ہو رہا ہے اور زہادہ تر میں اپنے کیمرے کو لے کر تو جاتا ہوں پر یوز کچھ بھی نہیں کرتا میں اپنے آئی فون کو یوز کر رہا ہوتا ہوں کوئی لینز نہیں ہے ایپ جون سے میں یوز کرتا ہوں اس کا نام ہے فلمک پرو میں پاس اس کا لیگیسی ورزن ہے فلمک پرو اس لیے کیونکہ اس کے اندر میں ہر ویڈیو کو فیفٹی فرینز پر سیکنڈ پر کرتا ہوں تاکہ بعد میں اس کو سلو موشن کر سکوں ایڈیٹنگ کے لیے سافٹر میں یوز کرتا ہوں ڈیوینچی ریزولو اور باقی میں نے یہی غور کیا ہے پہلے جب میں یوز کرتا تھا صرف آئی فون اور اپنے فون کے اوپر ہی ایڈیٹ کرتا تھا مسئلہ زیادہ ہوتا تھا آڈیو کا تو آڈیو کے لیے اب میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کنڈنسر مائک لے لیا شور والوں کا اور روڈ والوں کا وائلس مائک بھی ہے میرے پاس جو آپ کو آگے دیکھنے کو بھی ملے گا باقی آڈیو کے تو میں نے بتا رہی ہے لیکن زیادہ تر میوزک جو میں یوز کرتا ہوں وہ ہے اپیڈیمک ساؤنڈ کے ساتھ میرا ایک سال سے ان کا چل رہا ہے میں نے شروع سی میوزک رکھا ہوا تھا اپیڈیمک ساؤنڈ سے اور ہاں یہ جو نئی چیز ہے نا تھامنیلز والی جو میں نے غور کیا ہے کیونکہ پہلے میں اتنا زیادہ غور نہیں کرتا تھا اب تھامنیل بناو اپنی شکل لگاؤ اور تھوڑا سا ڈکی بھائی کے طرح بھی کرو ہر ویڈیو کے اوپر میں کوشش کروں گا ساری چیزیں کرنے کی لیکن مشکل ہے ہاں اب زیادہ تر اب میں جب ویڈیوز بناتا ہوں تو کم سے کم اپنی سیلپی لے لیتا ہوں اس جگہ کے ساتھ تاکہ ریلیٹ کرسکے اس چینل کا فیوچر کیا ہے اس چینل کا فیوچر یہ ہے سر کہ میں ہر ہفتے کوشش کروں گا ویڈیو بنانے کی اگر ایک سے دو ہفتے لگ جائیں تو اس کے لیے ماز رہت ہے پر میں کوشش کروں گا کہ جو بھی ویڈیو بناو وہ بیسٹ آف دے بیسٹ ہو پر میں آپ کو ایک بار بتا دوں آپ کے کومنٹس میں ہر حال میں پڑھتا ہوں اور اس کو رپلائے بھی کرتا ہوں اور اگر آپ نے مجھے انٹچ ہونا ہے میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو یو کن آلویز ریچ می آن مای انسٹیگرام ہینڈل انسٹیگرام کے پر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ کلاب کرنے کے لیے ریڈی ہوں اگر آپ نے میرے ساتھ یورپ گھومنا ہے میں ریڈی ہوں اور جتنے بھی بزنس وینڈرز اگر آپ لوگوں نے کوئی فبلشٹی اے مارکٹنگ کرنے تو ملتے ہیں کسی اگلے بلوگ میں یا شاید دس ہزار کی ویڈیو کے اندر دوبارہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے کیسا جا رہا ہے اپنا خیال رکھیں ہم سب کا اللہ حافظ ون ون ٹو الحمدللہ تو پھر کیا ہوتا ہے بلوگر